بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن اوگرا کو ان کی غلطیاں بتائیں ان کی غلطیاں سنائیں جس افسر نے ان کی غلطیاں ان کو بتائیں اسی افسر کے خلاف کاروائی شروع ہوگی حالانکہ اوگرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باقی اداروں کی خامیاں خرابیاں بتائیں گیس اور پیٹرولیم کے حوالے سے تاکہ مسئلے حل کیے جا سکیں سارپین کو چیزیں ریگولیٹر طریقے سے ملیں لیکن جب ریگولیشن نہ کر پائیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی غلطی تو دکھان نہیں پڑے گی لیکن یہاں اس ملک میں غلطی بتانا غلطی دکھانا آئینہ دکھانا پلٹا پڑ جایا کرتا ہے کیا ہوا اس حوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ نائیٹی ٹو نیوز راو صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سویل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سجیہ کار بہت شکریہ سویل صاحب آپ نے جوائن کیا سویل صاح عزمہ عادل صاحبہ کو آئینہ کس نے دکھایا اور پھر ہوا کیا ان افسر کے ساتھ بھی بتائیں گا یہ کہی تیر پرسن عزمہ عادل صاحبہ کو ان کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیومن رسورس شاہ نمان افضل ان کا نام ہے انہیں اپڈا سیپل کو تیر پرسن عزمہ عادل صاحبہ کی جانب سے ہی یہ ذمہ داری تفریز کی گئی اور جب انہیں اپوائنٹ کیا گیا ایگزیکٹیو ڈریکٹر ایچ آر انہیں کہا گیا زبانی طور پر کہا گیا جو کہ ا اگرہ کے لیٹر پر منشن ہے کہ آپ نے صرف اور صرف آپ رہیں گے ایڈی ایچ آر ایڈی ایگزیکٹیو ڈریکٹر ایگزیکٹیو ڈریکٹر ای ایک سینجر ترین آفیسر ہوتا ہے اور اس اپنے ونگ کا وہ تمام اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے تو کس طریقے سے اس نے چلانا ہے لیکن اسے کہا گیا کہ آپ نے اپنے ونگ میں اور کوئی کام نہیں کرنا صرف اور صرف آپ نے افسران کی پرفارمنس ایویویشن کرنی ہے اس کے علاوہ جو ایچ آر کے جو ان کے منڈیٹ کے اندر جو باقی کام تھے آپ نے وہ نہیں کرنی ہے ان کو وربلی کہا گیا لیکن اب وہ شاہ نمان افضل صاحب نے جو اگرہ کے ہمیں جو دستویز محصول ہوئی ہیں انہوں نے اپنا چار سنبھالنے کے بعد جو اگرہ کے اندر کافی سالوں سے مسائل کا سامنا ہے سپیشلی جس کی وجہ سے اگرہ ایکٹیولی کام نہیں کر پا رہا ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں کے اندر سپیشلی انفورسمنٹ کی بات ہو کمپلینٹس کی بات ہو اگرہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تو تو یقیناً اگرہ کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے میں خود دس بارہ سال سے اگرہ کور کرتا رہا ہوں پچھلے پانچ چار سالوں کے اندر جو اگرہ کی کار کرنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے وہ ابھی تک واپس اپنے ٹریک پر نہیں آ سکی اس کی بہت سی انٹرنل ریزنز بھی ہیں اینیو جب انہیں چار دیا گیا تو انہوں نے ایک خط لکھا اور چیر پرسن کو بتایا گیا کہ سولہ انہوں نے سفارشات دی بیسکلی مختلف جو شعبے تھے جس کے اندر مختلف مسائل کا سامنا تھا جس کی وجہ سے اگرہ افیکٹیولی کام نہیں کر پا رہا اس کے اندر انفورسمنٹ کا شعبہ موجود ہے گیس کے شعبے کی انفورسمنٹ کی بات تو وہ شعبہ موجود ہے سی ان جی کا ہے آئی ٹی کا ہے ایڈمن کا ہے سٹار آفیس ہے انہوں نے سفارشات دی کہ ان جگہوں کے اوپر ہمیں ان معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگرہ بہتر طریقے سے پرفارم کر پائے جو اگرہ کا منڈٹ ہے جو منڈٹ دیا گیا اس طریقے سے اگرہ پرفارم نہیں کر پا رہا اور اس کے ساتھ انہوں نے دو اور پوائنٹ ایسے ریز کر دی ہے جس کے پر میرے خیال کے مطابق چیئر پرسن اگرہ اس مادل صاحبہ کو ان کی وہ تجویز سخت ناغوار گزری اور اس کے بعد پھر ایکشن ہوا جو کہ ابھی ہم بتائیں گے کیا انہوں نے ایکشن کی ہے انہوں نے کچھ عرصہ قبل اگرہ نے ایڈورٹیزمنٹ کی تھی کچھ عسامیوں کے اوپر تقریوں کے لیے شاہد انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھا جو دس طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہے انہوں نے اپنے خط جو لکھا چیئر پرسن کو انہوں نے کہا کہ یہ تیلر میڈ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہے جس نے یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ تیار کی ہے اور جو افسران بالا بیٹھے ہوئے ان کے مائنڈ کے اندر کلیر ہے کہ کن لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے ان لوگوں کی اپوائنٹ کو یقینی بنانے کے لیے اس کی ترنگرن کنڈیشنز ایسی بنائی گئی ہے کہ صرف وہی لوگ آ کے اس کے پر آ کے براجمان ہو سکے تو یہ طریقے کا آپ درست نہیں ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے یہ وہ سب سے بڑی بات ہی جو نے سخت ناغوار گ اور اس کے بعد اگرہ کی چیئر پرسن کی جانب سے ایک اور لیٹر جاری کیا گیا اور شاید نمان افضل کو کہا گیا کہ آپ کو وربلی بھی پہلے کہا گیا تھا کہ آپ صرف اور صرف افسران کی پرفارمنس ایویویشن کریں گے ایچ آر کی ڈپارٹمنٹ کا ایک اور کوئی کام نہیں کریں گے اور آپ نے وہی کام شروع کر دیا کہ آپ نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر باقی چیزوں بھی دیکھنا شروع کر دیئے تو آج سے آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اور کوئی کام نہیں کریں گے اب آپ کو تحریری طور اور کے اوپر اگاہ کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف آپ پرفارمنس ایویویشن کریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے یعنی آپ تنخواہیں مراتلے ایگزیکٹیو ڈریکٹر ایچ آر کی لیکن کام آپ نے وہ نہیں کرنا کام آپ نے ایک محمولی سے شعبہ کرنا ایک کلیری کرنا آپ کے سامنے چیزیں آنے آپ نے پلس منس کرنا اور کام نہیں کرنا یہ ایچ سیلف ایک بیٹ گورننس ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے اس کے بعد شاہد نمان افضل نے میڈم کو چیئر پرسن کو خط لک اگر آپ نے کہا جے کہ آپ یہ چاہتی ہیں میں نے ان چیزوں کو پوائنٹ آٹ کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ بہتری نہیں آنی چاہیے اور میری پوائنٹ آٹ کی گئی جو ایشیوز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مجھے اس شعبے سے ہٹا دیجئے آپ جس شخص کو سمجھتی ہیں جس افسر کو سمجھتی ہیں کہ وہ معقول شخص افسر ہے اس عہدے کے لیے اس کو پوائنٹ کر دیجئے میں اپنا کام نہیں کر سکتا میرے خیال کے مطابق اگر آپ نے کسی شخص کو ایک شعبے کا سربراہ بنایا ہے کسی ایک ونگ کا پھر اس سے پوری ذمہ داریاں اس کو تفقیز ہونی چاہیے اور اس سے کام لینا چاہیے اگر اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے پھر اس کو کام نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا جو سوال اور تجویز جی ہے کہ اوگرہ کے اندر بہت سے مسائل ہیں چیئر پرسن اوگرہ عزم عادل صاحبہ نے ایس ان جی پیل کے اندر کام کی ہے انہیں بہت سے ایشیوز کا پہلے سے پتا ہے لیکن اوگرہ جس طریقے سے افیکٹیولی کام کرنا تھ ہمیں باتا نہیں کر پا رہا لپی جی کی پرائیس کی ہم بات کرتے ہیں چار ماہ ہو گئیں اوگرہ نے ایک پرائیس کو ایشو کیا کمپنیز کو انفارم کیا کہ آپ اس پرائیس کو امپلیمنٹ کریں وہ پرائس آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی لپی جی کی قیمت کم نہیں ہو سکی پیٹرولیم سیکٹر کے اندر ہم بات کرتے ہیں ملک بھر کے اندر پیٹرولیم اسنوات کے سارفین سے اوورچارجنگ کی جاتی ہے اوگرہ ایکشن نہیں لے پاتا گیس سیکٹر کے اندر او ان کی جو انفورسمنٹ کی ٹیم ہے اور جو ان کے افسران ہے وہ بلیو ایری تقسمت کرے گی ریگولیٹری اتھورٹی کو ریگولیشن کی ضرورت پڑ گئی نا راو صاحب یہ کوئی ایک ادارے کے اندر مسئلہ ہو تو بتائیے یہ اشتہارات تو اکثر اوقات ٹیلر میڈی ہوا کرتے ہیں اکثر اوقات تو اشتہار دے دیا جاتے ہیں اس کے بعد یاد آتے ہیں ہم لوگوں نے تو اس شخص کو لگانا ہے اس لیے نیا اشتہار دیا جائے جس کے اندر پندرہ سال سے کم کر کے پانچ سال ایکسپیرینس کر دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بات یہاں اگر کوئی شخص کام کرنا چاہ رہا ہے آپ نے کسی کو اگزیکٹیف ڈائریکٹر لگایا ہے سینئر آفیسر بنایا ہے اور پھر آپ اس کو بولیں کام نہیں کرنا تو حکومتی اداروں کے جو ہم حالات دیکھتے ہیں اس کی وجہ تو صاف صاف سامنے آگئی یہ جو اگرہ کا سب سے بڑی ناکامی تو اداروں کی تو ہم بات کرتی رہتے ہیں اگرہ بھی ان میں سے ایک ہے آثارٹی جس کو حکومت اپنے انڈر لینا چاری ہے منسٹری کے انڈر کرنا چاری ریگلیٹری آثارٹی کا جو کام ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پر ہوتا ہے اور ایز انڈیپینڈنٹ باڈی بھی اس کی جو سینئن جی سیکٹر میں جو اس کے کمالات رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ بہت بڑی ناکامی ہیں ان کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جس سب پھیلاو ہوا اس کا بے تہاشا اس میں کوئی انہوں نے بہت اچھا کردارہ داری جائے پرٹیکلرلی اگر چیئرمین کی ہم بات کریں تو یہ بنائی طور پر چارٹڈ اکاؤنٹرن ہے اور یہ انہوں نے ایسی سی پی سے میرا خیال اپنا کیریئر شروع کیا تھا اور یہ ایسی سی پی میں جیسی آئی تھی اسی قسم کے کامل انہوں کے تو وہاں پر بروکرز نے بڑا ہنگامہ کیا تھا اور بڑا وہاں پر بھی گڑھ بڑھ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ پھر گھومتی کامتی سن جی پیل میں آئی ہے سن جی پیل میں بھی کوئی قابل فخر کیریئر ان کا نہیں ہے وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ اس میں جو اگرہ کا ان کو ہیڈ لگایا گیا اچھا دوسری طرف جو شاہد نومان افضل صاحب ہیں وہ ان کے پیملی بیک گراؤنڈ تھوڑی دادو حسن وسیم افضل جو نیاب کے بڑے سرکردہ رکن رہے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کام کیا یہ فیملی وائز بھی بڑے غصے والے اور تگڑے قسم کے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی پرسنیلیٹی کلیش بھی اس میں ہو سکتا ہے بنیادی طور پر وہ تو پوائنٹ آٹ کریں گے شاہد نومان افضل کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے تو وہ اپرائیٹ افسر کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ فٹ نہیں ہو پاتا وہ مس فٹ ہی رہتا ہے ہمیشہ سے اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اگر چیرمن کے پاس اختیارات ہیں تو ان کو کہیں اور لگا دے نا ان کو عوضہ بھی وہی دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اختیارات کا جو استعمال ہے آپ اس طرح سے نہیں کریں گے اب اگر ہمیون ریسورس کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگزیکٹیو ڈیریکٹر اپوائنٹنگ آثورٹی چیرمن بھلے ہو لیکن آخری رسپونسیبیلیٹی اسی کی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ غلط اپوائنٹ ہو گیا ہے کوئی اور مس مینیجمنٹ ہو گیا ہے ہمیون ریسورس کے حوالے سے تو رسپونسیبیلیٹی اسی کی ہے وہ کام اگر نہ کرے تو پھر یا تو ذمہ داری آپ لے نا کہ ذمہ داری چیرمن لے گی خود کہ جی اگر کوئی گڑ بڑ ہو جاتی اس میں وہ خود اس کی لیں گے دوسرا ہمارے آرگنیزیشنل اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ صرف اس کی باتیں کہ انہوں نے کس کو بھرتی کرنا تھا ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہوگی یہ اگر ہم تھوڑا سے اس کو پروب کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پیٹرن ہے جس طرح سے ہمارے یہاں آرگنٹمنٹ ہوتی ہے ہیڈ آف دیپارٹمنٹس کی نہ صرف پدرہ سال سے پانچ سال کیا جاتا تجربہ ماسٹر سے بی اے بھی کر دیا جاتا ہے دگریز کو تاکہ لوگ جو ہے نا تیلر میڈ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کر کے آرگنٹمنٹ کر دی جائے تو یہی پر خرابی شروع ہوتی ہے جب آپ پلٹیکل اپوائنٹ کریں گے اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی اسی قسم کا نکلے گا کہ سیاست بازی شروع ہو جائے گی لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنی شروع کر دیتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ اوپر سے آیا ہے کوئی کہتا ہے نیچے والا کہتا ہے جی اس کو نیچے گراو گراو کبھی ایس ایکزمپل کسی دارے میں نے سنی کہ آپ ایدارے کے جو ایک ریلیمنٹ آفیسر اس کو پوائنٹ بھی کر رہے ہیں بھرابلی آپ آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے رہنا اپنے ونگ میں ہے لیکن آپ نے اپنے جو آپ کی رسپونسبلیٹیز ہیں وہ آپ نے پرفارم نہیں کرنی اس کے بعد ایکزمپل کہیں نہیں ہے اس کے بعد ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر ایچ آر کی بجائے ان کو ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر پرفارمنس ایوالیویشن ہی لگا دیتے تاکہ اٹلیس وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں انٹرنل فائٹ جو ہے نا وہ کافی صریح ہے وہ خبریں لگوار ہے وہ خبریں رکوار ہے کافی ان کی چل رہی ہے کچھ اپنیٹمنٹ بیچ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکو قسم کیا تو اس لیے ان کی لڑائی کافی چل رہی ہے اندر کھانا ویسے لی چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور لڑائی تو کراچی کے اندر بھی بڑی چل رہی ہے اور کراچی کے اندر اس طرح سے لڑائی چل رہی ہے کہ وہاں غیر ملکی بہت سارے مقیم ہیں اگر کراچی کے گردوں نوا کے علاقوں کو یا ان علاقوں کو جو ذرا دور ہیں کراچی کے اندر پر ہیں اسپیشلی منگوپیر کا علاقہ ہو گیا اس طرح کے علاقی کماری کا علاقہ ہے اگر بہت سارے ایسے غیر ملکی مقیم ہیں جن کی ریجسٹریشن نہیں ہو پائی کراچی میں انہی علاقوں کو کہا جاتا ہے والسٹریٹ جرنل کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ کراچی گھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ شدت پسندی کی سوچ رکھتے ہیں اب ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یا اٹلیس ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کی ریجسٹریشن ضروری ہے کون سے لوگ کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں ان کی ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے انہی سی جاری ہوگا انہی سی کا کیا بنا سوئے سا چار سال کب کراچی کے اندر جتنے غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہوا تھا اور زوروں پر تھا اور کراچی کے اندر جس طرح اس اپریشن کی دہشت گردوں خلاف اپریشن کو تیز کیا جارہا تھا اس وقت یہ سخت صورت پیش آئی تھی کہ کراچی کے اندر جتنے بھی غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہو کہ کون لوگ کہاں سے آئے تھے اب یہاں پر سیٹر ہیں تاکہ آپ ان کے پر کڑی نظر رکھ سکیں اور جو لوگ وہاں پر رہنے کے اہل نہیں ہیں ان کی خلاف یا تو کاروائی کی جا سکے یا انہیں وہاں سے بے دخل کیا جا سکے کراچی سے تاکہ کراچی کے اندر دیر پامن قائم ہو سکے وزارت داخلہ اور نادرہ کی جانب سے چار سال کب پارلیمنٹ کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جلد ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا لیکن اب پتا چلا ہے کہ چار سال گزرنے کے باوجود یہ جو کراچی کے اندر غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریجسٹریشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا نادرہ نے ایک ایک سکیوز پیش کی ہے کہ ان کے مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پر ریجسٹریشن کا عمل شروع کرنا ہے اس کے لیے انہیں وزارت داخلہ سے نو سی درکار ہے جب وہ نو سی درکار متعدد مرد پر انہوں نے لکھے لیکن وزارت داخلہ سے نو سی نہیں مل رہا تو نادرہ کی جانب سے نو سی کی نہ ملنے کی صرف اس کے کنڈیشن کے اوپر وہاں ابھی تک ریجسٹریشن کا عمل شروع نہیں کیا گیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نادرہ نے جو کراچی سے ہٹ کے جو پاکستان کے اندر مقیم غیر ملکیوں کی شناختی کارڈ جو انہیں جالی جاری ہوئے تو ان کی ویریفکیشن کا عمل شروع ہوا تھا لاکھوں شناختی کارڈ بلوک کیے اگر اس کے اندر کافی سارے انہوں نے ایسے شناختی کارڈ بھی بلوک کیے جو ایف آئے کو بعد میں کیسز گئے جو کہ لوگوں کے وہ پاکستانی شہریت ہے پیچھے سن کا ریکارڈ متعلقہ ازلا میں بلکل ٹھیک تھا لیکن نادرہ نے بلوک کر دی ایف آئے نے اس کی دوبارہ ویریفکیشن کی تو پتا چلا یہ درست تھا لیکن نادرہ صرف لگتا یہ ہے کہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کے سارے کام کر رہے گزشتہ روز قائمہ کمیٹی برائے شورنس کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو اور وہاں پہ نادرہ نے کہا کہ ہمیں کچھ عرصہ مزید دی دیئے ہم اس کی ریسٹریشن کا پروسس شروع کر لیں گے ارکان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتنا لینگٹی پروسس نہیں ہے آپ کو امیجیٹلی شروع کرنا چاہیے اگر آپ کو واقعی صرف اور صرف نو سی وزارت داخلہ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے ہم ڈریکٹلی ان کو لکھتے ہیں تو نادرہ نے کہا ٹھیک ہے جب ہمیں کراچی کے اندر جس طریقے سے دہشتگردوں خلاف اپریشن جاری ہے اور وہاں پہ اگر ہمیں دیر پاون قائم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ کراچی کے اندر جتنے غیر ملکی مقیم ہیں ان کی ریسٹریشن کا عمل شروع ہونا چاہیے پندرہ دن کی ڈیڈ لائن دی گئی نادرہ کو بھی کہ وہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور وزارت داخلہ سے بھی کہا گئے کوئی ان کو نو سی جاری کرے تاکہ کراچی کے اندر جو ریسٹریشن کا عمل ہے وہ فوری طور پر شروع ہو سکے ایک طرف اتنا تیزی سے کام کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے رہو صاحب یہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنز چل رہے ہیں کاروائیاں چل رہی ہیں سائیکلوجیکل ریبرکل یا وافیر کی بات کی جاتی ہے کہ وہ سائیکلوجیکلی جو چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنا نیرٹیف دینے کی کوشش کریں دوسری طرف ایک کام بڑا آسان ہے اسے فوری طور پر کیا جا سکتا ہے اور آپ کا اس طرف دہانی نہیں ہے صرف ایک اینو سی ایشو کر رہی بات دیکھیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں اینو سی تو یقیناً اینو سی سے زیادہ وہ ہے جو پالیسی آپ نے وضع کرنی ہے اس کے لیے جو پالیسی آلیڈی ہے اس کو مزید ریفائن کرنا ہے ان کی ریسٹریشن کے حوالے سے وہاں پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور وہ پھنسا کیسے ہے کہ جب یہ ٹیوریزم کے خلاف ساری چیزیں چل دیئی تھی تو اس میں جب یہ آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سے یہاں آتے ہیں خواتین یا مرد جو شادی کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ پاکستانی اوریجن کارڈ جو ہے اس کے حق تار ہو جاتے ہیں تو ان کو ایشو کیا جاتا ہے ایسے بہت سے کیسے سامنے آئے کہ لوگ پاکستان اوریجن کارڈ لے کے یہاں سے ٹرانزیٹ کے طور پر آئے شادی کی کارڈ لیا اور کہیں اور نکل گئے مختلف چیزوں میں ملوث ہو گئے یا کہیں دوسرے ملک میں جانا چاہتے تھے وہاں جاں کام کرنا چاہتے تھے پاکستان کا کارڈ لیا پاسپورٹ اس کی بریاد پر کہیں اور جا کے سیٹل ہو گئے یا ٹیوریزم میں انوالو ہو گئے اس کے بعد یہ بین کر دیا گیا تھا کیو سی کا جاری چوش نسار صاحب نے آگے اس کو بین کر دیا تھا اب نئے طور اب وہ بین ابھی تک لفٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے نارا ایک آثورٹی تھی جو نادرہ میں زم کر دی گئے جو ان کو ریجسٹریشن وغیرہ فارنرز کی ساری ایلین ریجسٹریشن آثورٹی جس کو کہتے ہیں وہ تھی اس نے یہ کام کرنا تھا اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں بہت سے بائیو میٹرک انہوں نے ان کی ساری کر لی کراچی میں پرٹیکلر لی جو کہلے بنگلہ دیشی تھے کچھ وہاں پر روہنگیا تھے کچھ اور اسی طرح کے انڈیا سے شادی کر کے آتے ہیں وہ اس قسم کے جو لوگ تھے ان کی بائیو میٹرک جو میری تلاہات ہیں نادرہ نے بائیو میٹرک کی ہوئی ہے لیکن ان کی ریجسٹریشن پر ان کو کارڈ جاری کرنا پیوسی جاری کرنا ہے کیا جاری کرنا ہے وہ بین کی وجہ سے وہ سارے معاملات وہاں رکے پڑے ہیں اور اس میں کئی میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن بیچ میں یہ مسئلہ شروع ہو گیا جو پرنٹیر کے اوپر اور وہ پروٹیسٹ بھی شروع ہو گیا تھا اے این پی بھی کر رہی تھی مولانا فضل الرحمن بھی کر رہے تھے اب بانیوں کو واپس بھیجھ رہا نہیں وہ دس ہزار کے قریب لوگوں کے شراختی کارڈ کینسل ہوئے تھے نو ہزار پانچ سو کچھ تو ان کا وہ سارا انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے پشتونوں کے ساتھ گڑھوڑ اچھا اس میں بھی ہیں ایسے ایلیمنٹس جو بہار کے ہیں یہاں شادی کی ہوئی ہے ان کو پی او سی بھی ملا ہوئے کئیوں کو کئیوں نے لوکل بن کے اپنا شراختی کارڈ وغیرہ اور پاسپورٹ وغیرہ اب بنوا لیا یہ بجائی طور پر ٹیررزم کے بیک ڈروپ پر ساری یہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے لیکن میرا خیال ہے آپ ایڈریس کرنا چاہیے اس کو جو بھی جائز یا غلط جو ہے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے جو غلط ہے ان کو نکال دینا چاہیے جو صحیح ہیں ان کو پی او سی جاری ہونے چاہیے اور یہ معاملات تو مونیچنی انٹریر مرسٹری کو اتنا میرا خیال ہے ٹائم اس پر لینا نہیں چاہیے چیئے لیکن وقت لیا جا رہا ہے اور وقت لینے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کے جو دیکشت گردی میں ملافظ ہوں گے لیکن نہ تو ان کی ریجسٹریشن نہ کوئی ریکارڈ اور نہ ہی ان کو یہ کہا جا سکتے ہیں ہم کو پروپرلی ٹریک کر پائیں گے اگر یہی چلتا رہا تو کراچی کے اندر جو امن عمان لانے کی کوششیں کی جارہی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا لیکن ایک پرابلم اور جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے اسی حوالے سے ہمارا اگلا ٹاپک دی ہے سو کلو کی بوری ہو اور اس کے اندر سے ڈیڑھ کلو غائب ہو جائے گندم کا تو کسان کو شدید نقصان ہوگا اور یہی نقصان ہو رہا ہے گندم کی خریداری میں اندر پہلے ہی کسان پسر ہے ایراؤ صاحب کہاں کہاں کسانوں کو مسئلے نہیں ہو رہے ابھی آپ کل پرسوں کی خبر دیکھیں تو پنجاب کے اندر کسانوں کو مسئلہ وہاں بلوچستان کے کسانوں کے کرزیں نہیں معاف کیے جارہے اب یہ مسئلہ سامنے آگے یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جب سے گندم کی خریداری سلکار کے لیول پر شروع ہوئی ہے پاسٹو بنائے ہیں اور یہ جو ادارے خریداری کرتے ہیں اس کی گندم کی اس وقت سے یہ مسئلہ موجود ہے اور یہ تقریباً ایٹی سے یہ شروع ہوا ہے اور ایٹی سے یہ بڑی لیوکریٹیو کوسٹنگ سمجھی جاتی ہے جب یہ سیزن جیسے رمضان میں ہمارے اس طرح یہ سیزن ہوتا ہے گندم کی خریداری کا ایک بہت زبردست قسم کا اس میں شروع کہاں سے ہوتا ہے باردانے کے خریداری پہلے ہوتی ہے اس میں بوریاں جو خریدی جاتی ہیں اس میں گھپلے ہوتے ہیں اس کے بعد جو زمیداروں کو دینی ہوتی ہے بوریاں کہ جی آپ یہ بوریاں لے جو لے کے اس میں علیدہ سے رشوت خوری ہوتی ہے کہ اس میں لیا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ آ جاتی ہے وہاں پہ گندم اس کو جب تولہ جاتا تو وہ کہتے ہیں وٹا لگا دیا ہے وہ باٹ لگانا جو ہے نا وہ اس میں یہ ڈیڑھ کلو دو کلو بوری میں اوپر نیچے کر جاتے ہیں یہ تو پرچیز کا پورا پروسس ہے جس میں یہ ساری گڑوڑ ہوتی ہے اور جس کے بارے میں ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ سوا دو عرب کی اسی میں گھپلے ہو جاتے ہیں لین دین میں سارے اگلا گھپلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سٹورج ہے جو ان کے پاس سیلوز ہیں مختلف گدام وغیرہ جو انہوں نے بنایا ہوئے ہیں وہ ان کی کیپیسٹی تھی نہیں ہے کہ جتنی آپ ساری گندم خریدتے اس میں سٹور کر سکے وہ پھر اوپن ائر میں سٹور ہوتی ہے اس کے لیے جو ترپال وغیرہ اور باقی ارنجمنٹ جو پولیسٹر وغیرہ خریدا جاتا ہے وہ ایک کلیدہ گھپلہ ہے اچھا اس کے بعد بارش آگئے کیونکہ یہ بھئی کے فوراں بعد آگئے دو مینے بعد مونسون کا سنسل شروع ہوتا ہے بارش ہونی ہوتی ہے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جی وہ گندم خراب ہوگی کیڑا لگ گیا اس طرح ہوگی حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بہت سے کیسز بھی لوگ پکڑے بھی گئے کہ بوریوں میں سے گندم نکال کے مٹی بھر کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی وجہ سے موسمی حالات کی وجہ سے خراب ہوگی ہے گندم پانی پڑھنے سے خراب ہوگی ہے اس کو کیڑا کھایا تو اس نے مٹی بنا دیا اس کو تو یہ بڑا لبا چوڑا چکر آج سے نہیں چل رہا یہ بیس پچیس تیس سال سے یہ مسلسل ایک سیزن لگتا ہے اس میں اور ابھی اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے کوشش کی ہے انٹیلیجنس ایجنسز کے لوگوں کو انوال کیا ہے سپیشل برانچ کے اور شاید کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پا ہے اس کام میں کہ ان کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں کہاں سے یہ گھڑ بڑ کرتے ہیں اور کس چھوٹے سے لے کے بڑے عملے تک سارا پتہ نہیں چلا یا صرف نظر کر رہے ہیں اتنی بڑی رقم ہوگی تو اس میں صرف نظر بھی ہو سکتا ہے اور سمٹائمز دوتا ہے کہ مل ملا کے بھی کھانے کی بات شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ابھی تک کامیاب بھی نہیں ہو رہی کہ بہت باریکی سے کام کرتے ہیں عام آدمی کو پتہ ہے کسی کسان سے پوچھ لے کہ کس طرح سے گھڑ بڑ ہوتی ہے یا کسی وہاں کے پین کو پکڑ کے پوچھ لے کہ کس طرح سے گھڑ بڑ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کس طرح سے اس میں کھائے جاتے ہیں سی عام آدمی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے راو صاحب پتہ نہیں ہوتا تو عالی عہدداران کو نہیں پتہ ہوتا سوہیل صاحب ان کو کون پتہ جلوائے گا کس کون بتائے گا کہ دیکھئے یہ ہو رہا ہے آقینات کے نیچے ہو رہا ہے اور آپ جس طرح فروا رہے ہیں کہ یا تو ملی بھگت ہے یا پھر نیکلیجنس ہے نیکہ دیکھئے کسان ہر حال کندرنا بجارہ پیس رہے اچھا یہ جو راو صاحب نے بات کی یہ ہر سالی ایک فنومی نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں نہ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کی ضرورت ہے بڑا سنپل سا ہے جو محکمہ ذرات کے افسران ہے وہ ان کا یہ سیزن ڈیکلیئر ہوتا ہے سپیشلی میں پنجاب اور سندھ کی بات کرنا کہ اب سیزن آگے وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اچھا کسان کو پلیننگ کی جاتی ہے ہر سال کے کسانوں کو کس طریقے سے جگڑنا ہے درمیان میں میڈل مین اس کے اندر انوال کیا جاتے ہیں گندم وہ ہماری ذریفہ سل ہے جس کے حکومت نے سپورٹ پرائس مقرر کی ہوئی ہے تاکہ کسانوں کو ان کا جو محافظہ ہے مل سکے اگر آئی تینک تیرہ سو رپیہ ہے تیرہ سو یہ تیرہ سو بیس رپیہ سپورٹ پرائس مقرر ہے لیکن پنجاب کی بات ہو اس سندھ کی بات ہو وہاں پہ جو باثر لوگ موجود ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لینڈلوڈز ہیں ان کو تو سپورٹ پرائس مل جاتی ہے جو دس سکڑ کے بیس سکڑ کے کسان ہیں ان کو یہ سپورٹ پرائس نہیں مل پاتی جو محکمہ ذرات کے افسران ہیں وہ پوری ایک چین اپنی بناتے ہیں باردانہ سے انہیں تنگ کرنا شروع کرتے ہیں ان کو اتنا زج کر دیے جاتا ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں بجائے اس کے یہ ہم رہ جائیں دو سو روپے دو دھائی سو روپے سندھ کے اندر تو تین سو روپے آٹھ سو سے نہ ہزار پہ فیر مند خریداری کا ایک بالکل عام ٹرینڈ ہے ہم نے کچھ عرصہ کب سٹوری بھی کی تھی محکمہ ذرات کے لوگ کس طریقے سے یہ سارا پروسس لاتے ہیں یہی حالت پنجاب کے اندر ہے اس کے اندر سمپل سا یہ ہے کہ کسانوں کو ان کا اگر گورنمنٹ سپورٹ پرائس مقرر کی ان کو یہ ملنی چاہیے رائٹ شباز شیف صاحب ایک سخت آرڈر ہمیشہ کیے کرتے ہیں بہت سائم وہ مختلی دانوں کے چھاپے اچانک مارتے ہیں اپنی ویک انسپیکشن ٹیم بناتے ہیں انہیں آرڈر کریں کہ کچھ ازلا اور تصریل لیول کے پر کچھ لوگوں کو پکڑیں جو محکمہ ذرات کے افسران ہیں انہیں لٹکائیں ایک تو یہ خرابی یہ بھی دور ہو جائے گی اور سب سے بڑا فائدہ ہوگا کسانوں کو جو ان کی کی انہیں محنت کا پورا صلح نہیں مل پاتا اور آخری پوائنٹ ہمارے پاسکوں کے نظام کو بھی ریویو کرنے کے ضرورت ہے لاکھوں ٹن بزشتہ سال کی گندوں بھی موجود ہیں اب دوبارہ ہم خریداری کر رہے ہیں وہ بھی قومی خزانے کے اپر بہت بڑا بوجھ بن رہی ہے اس کی یوٹلائزیشن کا ایک پراپ پر کوئی طریقہ کار بنانا ہے لیکن اس بوجھ کا کسی کو تب فکر ہوگا جب ان کو فکر ہوگا قومی خزانے کے بارے میں لیکن قومی خزانے سے زیادہ اپنے خزانے کی بکر ہوتی ہے در پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور کسانوں کی فکر اگر واقعی میں ہوتی تو آئے دن کسان جو ہے وہ لاہور کے چیرنگ گروس پہ ہمیں سراپا احتجاج نہ بنے ہوئے نظر آتے آلو جلاتے ہوئے سبزیاں جلاتے ہوئے نہ نظر آتے یہ حال آگیا ہے کہ وہ اپنی ہی پیداوار کو جلانے پر مجبور ہوگئے صرف اور صرف احتجاج کے لیے تو کسانوں کا اگر کلچر ملک ہے ذرعی ملک ہے اور اس کے اندر یہ حال ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکت انجنئے ہوگئے ناظرین جیسے جیسے پینما کیس کا فیصلہ سامنے آیا ویسے ہی دونوں جانب کچھ نہ کچھ اس طرح بڑھتا ہوا نظر آیا اور بالخصوص حکومتی حلقیں ہیں اس کے اندر کچھ زیادہ ہی بڑھتا ہوا نظر آیا اور اسی حوالے سے اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ آخر اپوزیشن کی تحریک کتنی زیادہ کار آمد ثابت ہوگی اور پوری اپوزیشن اکٹھی بیٹھے گی بھی یا نہیں بیٹھے گی اور آنے والے الیکشنز پر اس کا کیا اثر ہوگا عوام اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے عوام کی اس کے بارے میں کیا رائے سوالے سے بات کریں گے جواد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکیہ جواد عوان صاحب آپ نے جوائن کیا جواد عوان صاحب یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے پینما کے اس کے فیصلے کے بعد سے جو عوام کا ردعمل ہے یا عوام کی تھوٹ ہے اس سوالے سے دیکھیں یہ پلس ریپورٹس کا ایک پروسس ہوتا ہے یہ ایک سیویلین خفیہ دارہ کرتا ہے ویسے تو دیگری دارے بھی اپنے معاملات کے حوالے سے ایسی ریپورٹس سے مرتب کیا کرتے ہیں لیکن یہ خصوصی طور پر سیویلین دارہ کرتا ہے گورنمنٹ کے لیے ایک رائے کا ایک رائے کٹھی کرنے کا طریقہ کار ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ مختلف اشیوز پہ ہوتی ہے مختلف حقات میں مختلف اشیوز پہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو درپیش ہوتے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ مسئلہ اول جو ہے وہ پاناما ہے اور وہ پاناما کیس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے بیک ڈراب میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عوامی رائے کیا ہے اور اپوزیشن جماعتیں جو میس جو اکٹھا کر رہی ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اگلے الیکشن پہ کیونکہ ابھی یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ کسی وقت اگلے الیکشن بھی کال ہو سکتا ہے گو کہ ابھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اگر یہ کرنا پڑ گیا تو اس میں اس کے کیا اثرات ہوں گے دوہزار اٹھارہ میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاناما کیس کے جو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ جو مختلف جو ہے اس پہ تحریکیں چلا رہی ہیں پاناما کے اوپر یہ کسی سٹیج پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں یعنی یہ بھی اس کا قصہ ہے لیکن اس میں ایڈیشنل یہ ہے کہ اس کا فوکس پنجاب ہے کیونکہ حکومتی پارٹی جو ہے اس کا گھڑ جو ہے وہ پنجاب کو سمجھا جاتا ہے اس کا فوکس پنجاب ہے اس کو انہوں نے تین ٹائم رکھا ہے پہلی میں انہوں نے اس کو جنوبی پنجاب کو رکھا ہے کیونکہ جنوبی پنجاب کو حکومتوں کا اکثر کمزور ایریا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں ان کا بھی وہ کمزور ایریا شاید اس کو سمجھتے ہیں انہوں نے پہلا حصہ اس میں جنوبی پنجاب کو رکھا ہے پھر شمالی پنجاب کو رکھا ہے بستی پنجاب کو رکھا ہے تو جنوب سے اگر آپ تین چار ازلا سے اگر ہم لیلیں ملتان لیلیں نیچے آپ بہاولپور وغیرہ تین چار اور اس طرح کے ازلا ڈی جی خان وغیرہ سے آپ نیچے آجیں تو شمال میں پھر سرگودہ آ جائے گا اور تین چار اس طرح ازلا آ جائیں گے چکوال اٹک جیلم وغیرہ اس طرح کر کے تو ادھر نیچے آجیں تو پھر اس کے سطح آپ کے بستی پنجاب میں گجنانوالا لاہور وغیرہ اور کسور وکڑا تو یہ اس قسم کا اس کا جو ہے ن وہ ارینجمنٹ ہے یہ ماضی میں بھی ہوتی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس پہ اس ٹائم یہ ایکسرسائز جو ہے نا خاصی میسیو ایکسرسائز ہے اور اس کا تھوڑا صاحب کو میں طریقہ کر بتاؤں کہ یہ کیا کیسے جاتا ہے یہ کیا ایسے جاتا ہے کہ مختلف سیمینارز موبائل سے ڈیبیٹس مختلف چیزیں جو ہیں بعض تو آرگنائز کرائی جاتی ہیں وہ سپیسیفکلی اس ایشو کے اوپر ہوتی ہیں جس کو اوپر کیا کہیں گے آپ اس کو یہ بنانی جو ہے ریپورٹ مرتب کرنی جو ہیں وہ جو فوکس ہوتا ہے ان ریپورٹس کا جیسے یہاں پہ پینما کا ہے تو اس وقت پلس ریپورٹس کا فوکس جو ہے وہ پینما لیگس ہے لیکن اس کی جو زمنی جو چیزیں ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ کو بھی شامل کیا جائے گا کسی مرحلے میں دیگر معاملات کو بھی شامل کیا جائے گا کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں ایک اضافی چیزی ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے جو ایجنسیز ہیں سیویلن خفیہ دارے جو ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں جو مختلف اس ایجنڈے پہ جو سیمینارز ڈیبیٹ سیٹنگز جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی وہ ایک فیل لیتے ہیں کہ اس میں ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے پھر اس کا بقاعدہ ایک سانٹیفکلی جیسے ایک ریسرچ بیسٹ ایک میتھرڈ ہوتا ہے اس کی سامپلنگ کر کے اس کی ایک ریشو بنائی جاتی ہے اس کا تناسب کیا ہے اس جو ایشو جس کے اوپر پلس ریپورٹ بنائی جا رہی ہے اس ایشو کے مخالف کتنی ہیں اور اس کے حق میں کتنی ہیں تو یہ کوشش اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے جب اس کا ریزلٹ آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ ریزلٹ بھی ہم لوگوں کو بتا سکیں دیواز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پلس ریپورٹ تو چلتی رہتی ہے ابھی ہم نے دیکھا ڈان لیکس کی ریپورٹ آنے سے پہلے بھی ایشو شاہ چھوڑا گیا تاکہ لوگ پتا چلے لوگ ریکٹ کس طرح کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنامہ لیکس کے اوپر جو یہ ریپورٹ کی جو ترتیب دی جاری ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی ہے کہ ارلی الیکشنز کے لیے سوچا جا رہا ہوں کہ اگر کوئی ریپورٹ اس قسم کی آتی ہیں کہ ارلی الیکشن کال ہو سکے نون کو جس میں فائدہ ہو اچھا راو صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ ابھی سٹیج ون ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ارلی الیکشن کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے اس قسم کی ایک ایکسرسائز کا ایک ہلکا سا آغاز ہوا تھا وہ ہوئے جو زمنی انتخابات جو ہمارے قریب ترینوں میں ہیں ابھی قریب ترین الیکشن ہمارے پاس چکوال میں ایک ہویا زمنی اسی طرح وہ زمنی الیکشنوں میں اس کو ایک فیلر اور ایک چیز مختلف جو مختلف گیجز ہیں پاپولاریٹی کی اس کو گیج کرنے کے لیے وہ چھوٹی ایکسرسائز کی جاتی ہیں وہ بیسیکلی زیادہ تر فوکس کرتی ہیں وہ اس کو ہم باقاعدہ سے ایک پلس رپورٹ نہیں کہہ سکتے وہ ڈیلی سچویشن رپورٹس ہوتی ہیں ڈی ایس آرز ہوتی ہیں جو روزانہ بنیادوں پہ اداروں کے پاس یا سیویلین خفیہ اداروں کے پاس وہ جاری ہوتی ہیں وہ اس میں سارے ایشوز ہوتے ہیں آن گراؤنڈ کیا کیا ہو رہا ہے مہنگائی کی پر لوں گو پی کیا فیل ہے مارکٹس میں کیا ہے جو جو اس قسم کی چیزیں جاتی ہیں اسی طرح وہ ایک الیکشن جو ایکسرسائز زمنی کی اس پہ بھی کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں مرتقائی کہ ارلی الیکشن کے حوالے سے کوئی تیاری کی جا رہی ہے اب اس کا میرا اندازہ ہے ابھی مرتقائی کی انفرمیشن نہیں ہے میرا اندازہ ہے کہ جی ایٹی بننے کے بعد اس کی پہلی جو سیشن ہوگا جب وہ سپریم گورٹ میں جاتے ہیں اس کے بعد اس کا اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرف ہو جائیں گی جبان صاحب یہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ پنامہ ریت کا فیصلہ آنے کے بعد ایک گیلپ سروے کروایا گیا جس کے اندر اس کے فیصلے کے سرات مسلمی قنون کی مقبولیت اپوزیشن جماعتوں سے متعلق بھی کچھ نتائج سامنے آئے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حکومت خود بھی مختلف مواقعوں کے اوپر گیلپ سروے کے نتائج کے اوپر بہت زیادہ ریلائق کرتی رہی ہے اور خاج آسیب صاحب خود آ کر ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اس کو آن کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جب گیلپ سروے کے ایک نتائج حکومت کے پاس آ چکے ہیں تو پھر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو اس کام کے اوپر محمور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سپیشلی اس وقت جو پاکستان کے اندر جسم قسم کے دیگر مسائل ہیں لوڈ شیڈنگ کی بات ہو لوگوں کا ریاکشن جانے بلکل بات بنتی ہے تو کیا اس گیلپ سروے کے اوپر وہ حکومت کا اعتماد اب اس طرح سے نہیں ہے اور کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہی خدمات حاصل کرنی تھی سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ وہ ان کے اپنے لوگوں کو ڈپلائے کریں اور ایک اس کاز کے لیے جو کہ وزیراعظم مسلمی نون کی نون سے متعلق ہے لوگوں کی رائے جانے کی کوشش کریں اچھا اس میں بھٹی سب ایسا ہے کہ یہ گیلپ سروے تو اب ہمارے سامنے آنے شروع ہیں یہ جو جس پروسیس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس خبر میں یہ پروسیس جو ہیں یہ خاصے پرانے چلتے آ رہے ہیں ہم یعنی ایوب خان کے زمانے سے جب ایک ملٹری ریجیم تھا تو یہ پروسیس تب بھی ہوا کرتے تھے اسی طرح جب زلفکار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی تو زلفکار علی بھٹو نے جب پہلا الیکشن لڑا اور جب وہ پاور میں آئے ہیں تو اس کے بعد جب وہ آ رہے تھے نیکسٹ الیکشن میں جو 1977 کا تھا جس کے بعد پی اے نے بنی تھی اس سے پہلے بھی ایک اے بی عوان تھے وہ مرہوم انہوں نے اس قسم کے جو ہیں وہ پلس رپورٹسیں اتیار کی تھی گورنمنٹ یہ دوسرے اب چینلز تو ابھی مارڈن ورن میں آئے ہیں ان کو دیکھتی ضرور ہے لیکن وہ ریلائے کرتے ہیں اپنے ان اداروں کی رپورٹس پہ زیادہ جن کا ایک فیلڈ میں خاصا بڑا نیٹورک ہوتا ہے ان کے تحصیل تک بلکہ ڈاؤن ٹو تحصیل بھی ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں دفاتر بھی ہوتے ہیں لہٰذا گیلپ جو ہے وہ اتنی گراس روٹ تک جا کے اس کے ریچ نہیں ہو سکتی اس کا سمپلنگ کا جو فوکس ہے یا اس کا ریڈیس ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا ان کا بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک بڑی ریزن ہوتی ہے کہ وہ دوسری چیزیں تو دیکھتے رہتے ہیں ان کو خواہد صاحب یا دوسرے وزراج جو ہیں وہ کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک وہ چیز ہے جو ایک آپ کہیں کہ ایک آئرن کرٹن ہے اس کو ایک قسم گا اس کرٹن کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں چلیے ٹھیک ہے جواد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اتنا ضرور ہے کہ اٹن ہٹے گا تو کیا ہوگا اور کیا ارلی ایریکشنز کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے مام چیزیں سامنے آ جائیں گے ابھی پلس رپورٹس جاری ہونا شروع ہوئی ہیں کیا عوام کی تھوٹ ہے اس بارے میں وہ بھی سامنے کھل کر آ جائے گی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے بجلی کے دعویوں کی ہر وہ دعویٰ جو کیا گیا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر وہ دعویٰ جو لوڈ جیڈنگ کے بارے میں نئی پاور جنریشن کے بارے میں کیا گیا اس کے حوالے سے ایک اور سوال سٹارٹ ہو گیا بھکی پاور پلانٹ وہ پاور پلانٹ جس کی بہت تشہیر ہوئی جس کے بارے میں ریکارڈ بنانے کی باتیں کی گئیں وہ پاور پلانٹ جس کا بینرز اترے تو ساتھ ہی پاور پلانٹ بھی بیٹھنا شروع ہو گیا راؤ صاحب کیا ہوا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پہلے میں یہ جو پلس رپورٹ میں ایک بڑی اچھی چیز یاد آگئی امریکہ میں کتنے سینٹیفک ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اور ساری غلط ثابت ہوگی ہیلڈی کو جتے ہو حدیہ در سب نے سارے پلس رپورٹ میں اگر حکومنہ ریلائے کریں گے تو ہیلڈی کلنٹن والا حال ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بھکی پاور والا جو کیس ہے اور نندی پور سے ایسا لگتا ہے کہ بڑا قریبی تعلق ہے سارے اپیسوڈز اور ہاں ڈسٹرس بھی دونوں میں بہت کام ہے اکتیس مئی دوہزار چودہ کو اس کی اناگوریشن ہوئی اگزیکٹ پانچ دن بعد وہ بند ہو گیا اور اب اتنے عرصے بعد اس کے چلے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید چل جائے شاید اس کا توئی بہتری ہو جائے آرہی لنڈی پر اس کو لے آئے ہیں بھکی کا ہوا یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں بڑی سیریسلی جو نندی پور میں بھی اگزیکٹ لی یہی ہوا نندی پور میں تو وہ زنگ لگ گیا اس کو تیل سے ساف کرتے رہے اور اس کا جو ہیڈ بنایا سیمیلیریٹیز میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا جو ہیڈ بنایا وہ شخص اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا محمد محمود احمد جو تھے وہ ہارٹی کلچر سے اٹھا کے ان کو سی او لگا دیا گیا اس پروجیکٹ کا تو ان کا کوئی انجینئر کا تجربہ نہیں تھا یہاں پہ آہد چیما صاحب ہیں جو بیروکریسی کے بندے ہیں ایڈمیسٹیشن کا تجربہ ہے لیکن ان کو نہیں پتا کہ انجینئر کیا ہوتی ہے اس کی اور کس طرح سے ہوتی ہے اچھا ایک شباز شریف صاحب کا ہے کہ ایک ٹائم لیمٹ دینی ہے اس کے اندر فٹا فٹ کرنا ہے اٹھارہ مہینے میں بکی پاور اور ریکارڈ بنانا ہے اس شکر میں جو پرکیورمنٹ جب ہوتی ہے اس میں کوالیٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحیح چیز آ رہی ہے غلط چیز آ رہی ہے کین سے آ رہی ہے یا جہاں 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 سے آ رہی ہے کہ اس میں کوالیٹی جو ہے اس کی سپورٹ کرے گی تو نہیں اس میں تربائی میں ایکزیکٹلی یہ ہوا بڑے زور شو سے انہیں شروع کیا چلایا اس کو اور پانچ دن بعد پتا چلا کہ سب سٹینڈر چیزوں کی وجہ سے وہ بھائی صاحب پرر ہو گئے پلانٹ صاحب اور اب اس میں کیا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی میں وہ دوبارہ سے اپریٹیو ہو جائے گا نندیپور کا مثال ہمارے سامنے تین سال ہونے کو ہے دوسرا ایک اس میں اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تین قائد اعظم پاور کمپنی کے انڈر یہ ہو رہے ہیں پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں تین پروجیکٹس میں ہم نے سیونٹی سیون بلین روپیز سیو کیے اس میں ان کے کمالات بہت یہ موجزاتی قسم کی شخصیات ہیں جو میاں صاحب آن ہیں ان کے مالی معاملات میں خاص طور پر کمالات بڑی زبردست قسم کی ہوتے ہیں نائنٹیز میں ایسا روزریہ کرتے تھے اب یہ نیا ایک انہوں نے کام شروع کیا ہے ستتر ارب روپیہ بچایا جا رہا ہے کس طرح سے بچایا جا رہا ہے نیپوری ٹیرف دے رہا ہے سکس پینٹ سی سکس روپیز شیر پہ چھتیس پیسے کا ٹیرف دے رہا ہے یہ اناؤنس کر رہے ہیں سات روپیہ سینتیس پیسے ایک روپیہ سیدھا سیدھا مہینے میں اربو روپیہ پہ یہ چلی جائے گی جو اس پہ رکوری ہوگی پھر 1180 میگا وارٹ کے یہ ہیں جو پلانٹس جو ہیں اس پہ جب آپ ٹیرف لیتے ہیں تو وہ نسبتاً نیچے چلا جاتا ہے اوورال جب دیپرا اس کو دیٹرمنن کرتا ہے انہوں نے اس کو ڈکلیر لیا ہے 800 میگا وارٹ کے اوپر اس لیے یہ ادھر سے بھی اپسائیڈ بھی 6.36 بھی نہیں بنتا تھا اس سے بھی کم بنتا تھا وہاں سے اوپر اس کو لے گیا ہے وہ پرائز کو اس طرح سے یہ ستتر اربو روپیہ بچانے کی بات کی جاری ہے تین پروجیکٹس میں سے میرا خیال ہے کئی ستتر اربو روپیہ اس سے کمائے جائیں گے بجائے سے کہ کوئی بچت ہو اس میں اوپر سے یہ جو اس کی خرابی ہوگی اس کے بعد اس کے ٹھیک کرنے پہ اس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنے میں اس پہ کتنا عرصہ لگ گیا یہ جلد بازی میں پتہ نہیں شباز شریف صاحب میاں صاحب بڑے بھائیں ان سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ پہلے نندی پر میں ان کو شرمندہ کروایا اب بھکی پاور پر اس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے محبت پر اتنا سوال اٹھائیں نا عرصہ وہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی لیکن اتنا ضرور ہے سہل صاحب کے وہ ریکارڈ جلدی کا بنانے کی چکر میں وہ نندی پر جیسا ریکارڈ بن جاتا ہے سب سے توالت اختیار کر جاتا ہے وہ والا ریکارڈ بنانے کے جلدی کے ریکارڈ بنانے کی چکر میں دیر والا ہو جاتا ہے اور پنجاب میں ایسا کیا ہے دو چیزیں ایک تو ہم جو راو صاحب نے بات کی ان کی جو سترہ روپے بچت کی یہ کچھ افسران ہے جو وزیلاللہ پنجاب شباز شریف صاحب کی گھنڈ بک میں رہنے کے لئے اس طرح قسم کی انہیں فگر پریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اس کے اوپر وہ بات درست ثابت نہیں ہوتی اور ایڈویٹیزمنٹ بھی ہوئی تھی کہ ہم نے اتنے عرب روپے کی بچت کیا ہے لیکن جب اس منصوبے کو اپریشنل کیا گیا ہے ایڈویٹیزمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو بچت کی بات تھی اس میں منشن نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی اور اس کے اندر واقعی بچت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جس بات کا وزیلاللہ پنجاب نے انانسمنٹ کی تھی ہم کل کے شوہ میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا واقعی بچت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کل دستویزد کے ساتھ ہم ناظرین کو بتائیں گے دوسرا پوائنٹ ہے کہ نندی بھکی پاور پلانٹ چلنے کے بعد بند کیوں ہوتا ہے ٹرپ کیوں ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو منصوبے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ سال پہلے پلیننگ میں اپنے ضائع کیے ٹائم بہت کم تھا منصوبے بنے پہلے یہ منصوبے یہ ساری رقم خرچ ہونی تھی کول پاور پلانٹس کے اوپر جو کہ گڑانی میں لگنے تھے یہ پیسہ وہاں لگنا تھا اچانا کیوں نے سٹیٹسی چینج کی کہ وہاں پہ سندھ کے اندر منصوبے نہیں لگنے چاہیے پنجاب میں لگنے چاہیے ڈیڑھ سال گزر چکا تھا پھر ہنگامی بنیادے کے اوپر پلاننگ ہوئی اور کہا گیا یہاں پر لگے گئے ٹائم لائن دے دی گئی اس کے بعد نارملی اس قسم کے جترے منصوبے لگتے ہیں انیشل سٹیٹس کے اوپر وہ دو سے دھائی ماہ تک ان کا ٹیسٹ رن ہوتا ہے جب تک وہ ان کی کمبائن سائیکل پر نہیں آتے ان کو اوپر نہیں کیا جاتا یہاں پہ ہمیں ایک ایک میگا وارٹ کی ضرورت تھی اور پریشر بہت تھا ادھر سے ہم نے دیکھا کہ اپریل کے اندر کیا صورتحال شروع ہو گئی تھی انہوں نے اس کو سنگل سائیکل پر آپریٹ کر دیا اور جو ریلائیبل اس کا ٹیسٹ رن تھا ابھی مزید ایک سے ڈیڑھ ماہ ہونا تھا لیکن چونکہ شباز شیف صاحب کی یہ مطالبہ تھا اور حکم تھا کہ اس کو پہلے اپریشنل کرنا ہے انہوں نے کر دیا جس کی وجہ سے اب پلانٹ دوبارہ چل پڑا ہے لیکن ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر بھی اس کو ٹرپنگ کا سامنا کرنا پڑے گا ڈیڑھ سال پہلے جب اس کی نیپرا کے اندر اس کی ورکنگ ہو رہی تھی اس کے ٹیریف منظور ہو رہا تھا نیپرا نے بھی سنگل سائیکل کے اوپر ٹیریف اپروف کرنے کو تیار نہیں تھا بہت پریشر دیا گیا کہ نہیں آپ سنگل سائیکل پر ٹیریف آپ دیجئے چونکہ ہم نے اس کو اپریل میں ہر صورت چلانا ہے جب اگر سنگل سائیکل پر ٹیریف منظور نہیں ہوگا تو ریکاوری نہیں ہو پائے گی نیپرا نے پریشر میں ٹیریف دے دیا اب اس کو کسی وقت آپ اثارفین کو اس سے بجلی ملے گی کسی وقت نہیں ملے گی تو یہ منصوبہ جو سسٹینبل بنیادہ کے اوپر نومبر دو ہزار ستنہ میں ہی جا کر چلے گا ٹھیک ہے یعنی پھر وہ وقت کافی گزر جائے گا اور ریکارڈ والی باتیں ریکارڈ میں ہی رہ جائیں گی اور پتہ نہیں ریکارڈ حضب نہ کرنا پڑ جائے یا جلانا نہ پڑ جائے یا کچھ اس طرح کا معاملہ نہ کرنا پڑ جائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے دیولپمنٹ فنڈ کی پبلک سیکٹر دیولپمنٹ پروگرام کے دہت بہت ساری رقم جو جاری ہونی تھی لیکن جاری کس جگہ کے لیے ہوگی اس کی بات بھی کر لیتے ہیں سحیل صاحب مجھے بتائیں بلوچستان کے لیے کے پی کے لیے سندھ کے لیے یہ جو دیولپمنٹ فنڈ ہے یہ ریلیز ہوگا یا نہیں ہوگا اور سیکنڈ لیز صحت کے معاملے پہ کیا ہوگا کیونکہ ہیلتھ سیکٹر پانی کا سیکٹر سپائی کا سیکٹر بڑے بورے طریقے سے بتاثر روا مالی سال کے نو ماہ اکیس دن گزرنے کے دوران وفاقی حکومت کی جانے سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کا اوورال جو اس کا حجم ہے وہ آٹھ سو ارب روپے ہے اس میں سے پانچ سو اناسی ارب روپے اکیس اپریل دوہزار ستنہ تک جاری ہو چکے ہیں اب وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے مطابق جو انہوں نے اپنی سارے تمام جو ریلیزز کی ہیں اس کی جو ریٹیل دی ہے اگر وہ ہم اس کو پڑھیں تو بڑی سن کے حیرانی ہوگی کہ نو ماہ اکیس دن روا مالی سال کے گزر چکے ہیں لیکن بلوچستان خیبر پختون خاص سندھ اور جنوبی پنجاب کے ازلاع کے متعدد ایسے منصوبے ہیں جن کے لیے ارب روپے مختص سے بجٹ میں پارلیمنٹ سے منظور کروائے گئے لیکن ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اب متلکہ جو صوبوں کی حکومتیں ہیں ان کی بھی خموشی ہے دوسرے مسائل میں اہتجاجی سلسلہ شروع کیا ہوئے اس کے اندر ہم بات کریں اسلام بات سے شروع کرتے ہیں وفاقی دار الحکومت میں صحت کے شعوبے تھے پیمز کے اندر تھے سیف بلڈ ٹرانسفیشن سرویسیز پروجیکٹ کا قیام ہونا تھا ایک سو پچانوے ملین روپے یہ انیس کرو پچاس لاکھ روپے مختص سے ایک روپے بھی جاری نہیں ہوا اس طرح صحت کے وفاقی دار الحکومت میں صحت کے چار اور منصوبے ہیں جن کے لئے کروڑ روپے مختص کیے گئے لیکن تقریباً دس ماہ گزرنے کے باوجود ایک روپے بھی جاری نہیں ہوا اس کے بعد ہم انفرسٹیکچر کی بات کرتے ہیں گوادر، تربت، خوزدار، کمبر شداد کوٹ یہ گیارہ سو کلومیٹر کی ان کی روڈز بننی تھی اس کے لئے پانچ ارب روپے مختص سے ایک روپے بھی جاری نہیں ہوا اس کے بعد لہور رنگ روڈ کے ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے دو اور اب تیس کروڑ پر مختص کیے گئے پورے روامالی سال کے لئے اور وہ پچھے ماہ کے اندر ہی پوری کی پوری رقم لہور کے لئے جاری ہو چکی ہے لہور کے اندر ہی ہائر ایڈوکیشن کا منصوبہ تھا لہور یونیورسٹی کے لئے لہور یونیورسٹی فار وومن کے لئے اس کے لئے پچانوے ملین روپے مختص کیے گئے لہور کے لئے اوہ نو ماہ کس دن گزرنے کے باوجود یونیورسٹی کے لئے ایک روپے بھی جاری نہیں ہوا یعنی سڑکیں ایک طرف اور تعلیم ایک طرف ہمیں پرائیورٹی صاحب صاحب نظر آ رہی ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے مطلب مجھے تو اس کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کی قوم نے آگے بڑھنا ہے تو تعلیم سے بڑھنا ہے سڑکیں تو تب بنیں یا سڑکوں کی ضرورت تو تب بنیں جب واقعی میں ہمارا انفرسٹرکچر پوائنٹ اٹھ کی ہے دو چیزیں جہاں پہ پیسے نہیں دیے گئے ایک صحت ایک تعلیم ہے روڈ کے لئے فورا جاری ہو گئے تو یہ ترجیحات کی بات ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں تو اس لئے آپ میرا خیالہ صبح کو یہ چاہیے جو پی ایس ڈی پی کے پروگرام میں آپ دیں گے وہ پروپوزل آ رہی ہوگی ان کی وہ سڑکوں کی میٹرو کی اور اس قسم کی چیزوں کی وہ دیں تاکہ ان کو کم از کم فرنڈ تو ریلیز ہو جائے اور یہ کانسیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے سیونٹی پرسنٹ مارچ تک ریلیز کرنے ہوتے ہیں ہر صورت میں باقی جو ہے وہ تھرڈی پرسنٹ باقی دنوں میں ریلیز ہوتے ہیں وہ ایکسی جنسی کے لئے رکھے جاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاص ایک ایسی چیز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فنڈ ڈائیورٹ کرنے پڑے تو تھرڈی پرسنٹ جو ہے وہ بعد میں جاری کر دیں یا پروجیکٹ کی کمپلیشن جب ہوتی ہے تو اس کو چیک کر کے اس کے بعد وہ ایکسی جو اماؤنٹ بعد میں جاری ہونی ہوتی ہے اس کے لئے رکھے جاتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھ لیں اس کے ڈسکرمنیشن اپنی جگہ پہ لیکن ترجیحات کی بنائی طور پر بات ہے کہ آپ کو نہ تعلیم سے کوئی دلچسپی ہے نہ صحت دلچسپی ہے اور ان دونوں سے دلچسپی نہ ہونے کا مطلب بھی ہے کہ آپ کو اس ملک کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ ضرورتیں چاہیے وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے افورڈبل جو سہولتیں ہیں تعلیم کی اور صحت کی ہونی چاہیے تو آپ ان کے ان منصوبوں کے پیسے کوئی کٹوٹی کر کے سولہ اور اب اٹھارہ روپے ہم دیکھتے ہیں جو میٹرو منصوبیں مزید بنایا جارہے ہیں اور تعمیرات کے شعبے کے اندر یہاں سے پیسہ کٹوٹی کر کے یہاں رقم جاری نہ کر کے ان منصوبوں کے لئے رقم کی جاری ہے جو کہ پارلیمنٹ سے بھی جو منصوبیں منظور نہیں ہیں یہ اسلام آباد کی میٹرو کی بھی بات کرنا ہے جتنی بتیاں میٹرو پہ لگی ہوئی ہیں وہی لگا دیتے تو میرا خیال ہے کافی سارے لوگوں کی صحت اور تعلیم کی صورتحال بہتر ہو جاتے جتنے پیسے ان بتیوں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے سمپلی ترجیحات کا مسئلہ ہے ہم بار بار یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ پہلے سے بھی ہے میاں صاحب کے پہلے دوار میں بھی اور اس دور میں بھی particularly آپ دیکھ لیں کہ عربوں خربوں روپے ان پروجیکس پہ لگ چکے لیکن جو عوام کی جہاں ضرورت کی بات ہوتی ہے جہاں عوام کو سہولت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ہم بلکل بارے ہو جاتے ہیں بجٹ ریلیز نہیں ہوتا یا تو یا بجٹ ہوتا ہی نہیں ہے یا بجٹ ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے سحیل صاحب آپ کا پوائنٹ اس کے ساتھ جو ہم نے پہلے منصوبے بتایا اس کے ساتھ ملتان کا جو پینشتر ہسپیٹل کے اندر کینسر ٹریٹمنٹ کا شعبہ تھا اس کے لیے ایک سو دس ملین روپے مختص سے ایک روپے بھی جاری نہیں کیا اس کے بعد ہائی ریجوکیشن کے دیگر چھے منصوبے ایسے ہیں جس میں پشاور کی پشاور یونیورسٹی کے منصوبہ جو اس کے اندر شامل تھا اس کے لیے انہوں نے 75 ملین روپے مختص کیے تھے اور ایک روپے جاری نہیں کیا اس کے بعد پاک پاک پاکستان یو ایس ایڈ میریٹ بیس سکولرشپ پروگرام تھا اس کے لیے دو سو انتالیس ملین یا تیس کروڑ نوے لاکھ روپے مختص کیا گیا ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ہائی روپے کے دیگر چھے منصوبے ایسے ہیں جن کے لیے رقم مختص کی گئی بجٹ میں پارلیمنٹ سے منظور کروائی گئی لیکن ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا اسی طرح اسلامباد کے اندر جو وہ فیڈل ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے نیشنل بیس ٹیچر ایوارڈ اینڈ نیشنل ٹیچر سٹیننگ اسٹیوٹ کا قیام عمل میں آنا تھا چالیس ملین صرف چار کروڑ پہ چار کروڑ پہ مختص سے چار کروڑ پہ میں سے ایک کروڑ پہ بھی جاری نہیں کیا جہاں صحت اور تعلیم کی بات ہوگی وہاں پیسہ نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ نظر آئے گا کہ پیرس بنانے کے خواب تو پورے ہو جائیں گے بزاہر دیکھنے میں تو پہرس ہی ہوگے شہر لیکن جو بے گھر لوگوں کی تعداد ہوگی میٹرو کے بریج کے نیچے اور سڑکوں کے آس پاس وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ شاید کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی زیادہ ہو کیونکہ نہ صحت کی طرف دہان نہ ایڈوکیشن کی طرف دہان اور یہ سڑکیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گی تعلیم اور صحت توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوگی اگر آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو یہی لوگ آگے بڑھ کے سڑکوں کو بھی ٹھیک کر لیں گے یہ اس چیز کو دہان دینے کی ضرورت ہے وہی پریفرنسز کی بات آتی ہے وہی ترجیحات کی بات آتی ہے جس کے اوپر ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں راؤ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر